موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حل چال ہیں سب کے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل خیر خیریہ سے ہیں یہ جی ویکنڈ ہی ہے اور یہ سنڈے کا دن ہے موسم اتنا اچھا تھا شاندار اور ساتھ ساتھ تھا جی وکٹوریا ڈے کینیڈا میں تو اس دن ہوتے ہیں فائر ورکس اور ہم لوگ ہر سال جو ہے گھر کے قریب جو ہمارا پبلک پارک ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور آفٹر مغرب جو ہے یہاں پر بہت زبردست فائر ورکس ہوتا ہے لیکن اس سال جب ہم پہنچے تو جی پارک میں جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوئے تھے کہ نو فائر ورکس الاؤ تو اس کا ریزن یہ تھا کہ کیونکہ یہ سکول کے ساتھ گراؤنڈ لگتا ہے تو نیکس ڈے کیونکہ سکول ہوتا ہے تو بچوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر وہاں پہ فائر کریکر وغیرہ خالی جو کہ ہو جاتے ہیں اگر آپ نہ ان کو اٹھائیں تو بچوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے بولا ہے کہ جو پبلک پارک ہے جو سکول کے ساتھ ہیں وہاں پہ نہیں ہوں گے برحال لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی خوشی پوری کر رہے تھے اپنے اپنے بیک یارٹ کے اندر کر رہے تھے ہم لوگ پارک پہنچ گئے تھے میں آئیشہ راجدہ ہم سب آگئے تھے بچے لے کے بچے گرد پارک میں کھیل رہے تھے اپنا فن کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ فائر وکس بھی دیکھ رہے تھے اور گپی شپے مار رہے تھے یہ جی نیکسٹ مارننگ کا کلپ ہے اور آج منڈے کا دن ہے آج بھی سکول بند ہیں سب کیونکہ وکٹوریا ڈے کی وجہ سے لانگ ویکینڈ تھا یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ زویا یہاں سوفے پہ اوپر چڑتی اور بھاگتی بھی وہاں تک جاتی ہیں اور مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ گر نہ جائیں لیکن ماشاءاللہ یہ اپنی مستیاں کرتی رہتی ہیں اچھا جی آج ناشتے میں ریانہ بنا رہی تھی اپنے لیے کافی وہ کافی کی بہت زیادہ شوقین ہے تو جو کافی آج بنا رہی تھی جی اس کا نام ہے جی کیرمل موکی آٹو اور کافی مشکل نام ہے تو اس کے لیے جی جو انگریڈینز ہمیں چاہیے وہ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سٹار بکس کا یہ کافی انہسر ہے یہ کیرمل فلیور ہے انہیں وہی پسند ہے سمپل جو ہم کافی یوز کرتے ہیں یہ وہ ہے نیس کیفے والوں کی میرے پاس ملک ہے ساتھ ہی جی اس کے رکھا ہوا تھا جی کیرمل سیرپ اور وپٹ کریم ساتھ ہی اس کے اندر ہم اٹ کریں گے جی اپنے فلیور کے حساب سے شگر تو ریانہ جو ہیں وہ ٹیم ہورٹن اور یہ سٹار بکس وغیرہ تو جا کے وہ پیتی رہتی ہیں پر آج وہ گھر میں بنا رہی ہیں سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں جو بنانا ہے وہ ہے جی نیسپریسو کافی اس کے لیے جسٹ ہم نے مشکل سے دو گھوٹ پانی کے لیے تھے لیکن گرم پانی ہم نے بالکل بوائل جو پانی ہوتا ہے وہ لینا ہے اس کے اندر ریانہ نے اس کے اندر سادھی جو کافی ہے وہ ڈالی ہے وہ آپ کے اپنے فلیور پہ کیا آپ کتنی سٹرونگ پیتے ہو یا لائٹ پیتے ہو تو ریانہ نے جو ہے میرے خیال سے ون ٹیبل سپون اپنے فلیور کے حساب سے ڈالی ہے تو بس اس کو اچھے سے اس میں مکس کر کے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے اور جس کپ میں آپ نے کافی پینی اس کے اندر آپ جی ڈالیں آئس یہ ریانہ نے دیکھیں آئس کیوب ڈال دی اس کے اندر اور یہ اس کے اندر سمپل انہوں نے ملک ڈالا ہے اس کے علاوہ ہمیں ملک جو ہے وہ بوائل نہیں کرنا اچھا ویسے یہاں کیانیڈا میں ہم لوگ ویسے بھی ملک جو ہے نا وہ بوائل کر کے نہیں پیتے ہیں اچھا جی یہ ریانہ نے اپنے حساب سے اس میں ڈال دیا ہے جی شگر بھی ایڈ کر دی تھی اور یہ اب جو ان کے پاس کیانیمل انہیسر رکھا ہوا تھا سٹار بکس کا انہوں نے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے جتنا ان کو چاہیے تھا اب جی آ گیا ہے نمبر کافی کا یہ کافی جو ہے اب یہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اچھے سے سمپل ہے بہت زیادہ اور یہ دیکھیں بس اس کو آپ نے مکس کر دیا اور آخر کے اندر جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو whipped cream آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے نا وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال کے تو اس کے اوپر caramel syrup ڈال دینا ہے یہ انہوں نے تھوڑا سا جو caramel enhancer تھا وہ تھوڑا سا ریانہ نے اور ایٹ کیا تھا ان کو flavor صحیح نہیں لگ رہا تھا یہ دیکھیں جسٹ جی سمپل سی مزیدار سی کافی جو ہے وہ گھر میں ready ہو گئی ہے آپ یہی کافی سٹار بکس سے جا کر لیں تو آپ کو five six seven dollar cup کے حساب سے کہ کتنا ملتی ہے تو ingredients اگر آپ کے پاس پورے گھر میں موجود ہوں تو دیکھیں فٹا فٹ جو ہے نا وہ بن جاتی ہے مزیدار سی کافی بس جی اس کے بعد میرا number آ گیا تھا کھانا بنانے کا آج میں بنا رہی ہوں جی بند گوبی chicken اور میرے husband بڑے شوق سے کھاتے ہیں بند گوبی میں تو شادی سے پہلے ہمارے گھر میں تو بالکل بھی نہیں بنتی تھی سچی بات ہے جب میں شادی کر کے آئی نا تو میں نے first time اپنے سسرال میں ہی دیکھا تو ہم لوگ تو salad وغیرہ میں بس use کرتے تھے تو بالکل یہ simple ویسی بنتی ہے tomato پیاس کا مسالہ اس میں آپ نے بنانا ہے لسہ ندرک ہری مرچیں نمک مرچ حلدی وہی جو simple سارے مسالے ingredients ہیں وہی ہم نے اس میں ڈال کے تو جی مسالہ بنانا ہوتا ہے آپ کی مرضی ہے ہری مرچیں پسیوی ڈال دیں یا کٹیوی ڈال دیں تو میں نے تو پسیوی ڈالی تھی بس جی اس کے بعد مسالہ اچھے سے بھون کے میں نے اس میں chicken ایڈ کر دیا تھا اور chicken کو تھوڑا سا بھون کے میں نے اس میں ڈال دی تھی جی بندگو بھی اور اس کو اچھے سے mix کر کے میں نے جی اس کو ڈھکے رکھ دیا تھا پکنے کے لیے یہ دیکھیں احساسات میں دیکھتی جا رہی تھی کہ جلنا جائے سالن میرا تو یہ جی ready ہو گئی تھی آخر میں میں نے اس پہ گرم مسالہ اور دھنیا ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا اگر آپ کے پاس جولین کرٹ کٹاوا سبا ادھرک ہے وہ بھی ڈال دیں تو بہت مزے کا لگتا ہے میرے پاس تھا نہیں تو اس لیے میں نے ڈالا نہیں بس جی اس کی final look ہے اور اس کے بعد جی کپڑے دھل رہے تھے صبح سے تو ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں سارے کپڑے ہو گئے تھے تو بس میں سمیٹ رہی تھی اور ریانہ کو میں نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا وہ جا کے سب کی closet میں رکھ رہی تھی شام میں میرا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ میں پاکستانی سٹائل کے سمو سے کھاؤں ہمارے شہر میں ملتے نہیں ہیں بالکل بھی پاکستانی سٹائل کے تو بس یہ ہم لوگ کیمریز سٹی ہی آئے تھے اور village restaurant آپ لوگوں نے اکثر میرے vlog میں دیکھا ہے وہی ہمیں قریب پڑتا ہے تو ہم وہی آئے ہوئے تھے مغرب ہو گئی تھی تو ہم پارکنگ میں ہی رکے ہوئے تھے کہ نماز پڑھ کے ہی یہاں سے نکلے نہیں تو جب تک ہم گھر پہنچتے تو مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا یہ زویا جی میرے ساتھ ہی آگئی تھی ان کو لگ رہی تھی بھوک تو عرشت نے دو تین سمو سے ہمیں تھیلی میں ڈال کے تو پیچھے مجھے پکڑا دیئے تھے تاکہ میں زویا کو کھلا سکوں یہ جی ہم گھر پہنچ گئے تھے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایک کنٹینر میں انہوں نے ہمیں رائی تھا اور دوسرے کنٹینر میں عملی کی چٹنی دی تھی جو بہت ہی مزے دار کھٹی میٹھی تھی اچھا میں نا دیکھ کے ٹرے حیران ہو گئی کہ سمو سے کیوں دیئے ٹرے میں اس میں تو بریانی وغیرہ یا کچھ اس طرح ہوتا ہے تو عرشت نے کہا کہ انہوں نے کہا کیونکہ آپ لوگوں نے دور جانا تھا تو ہم نے کہا کہیں سمو سے ٹوٹ نہ جائیں بہرحال جی بڑے ہی مزے دار اور گرم گرم سمو سے تھے آپ یقین کریں کھا کے بلکل ایسے پاکستان اپنا کراچی آدھ آ گیا تھا اور بہت ہی زیادہ مزہ کیا بچوں نے بھی بہت مزے سے شوق سے کھائے الحمدللہ اچھا جی یہ جانے سے پہلے میں شامی کبابوں کا مسالہ جو ہے وہ بھی بنا کر گئی تھی تو آ کے بس میں نے کہا ہمت کرو اور آخری کام ہے سونے سے پہلے یہ بھی ختم کر دو تو میں بس جی ان کی ٹکیاں بنا رہی تھی تاکہ میں ان کو فریز کر دوں تو کباب وغیرہ اس طرح گھر میں بنے ہوئے ہوں تو بڑی سہولت ہوتی ہے جب کچھ نہ بھی کھانے کے لیے ہو تو بندہ فٹا فٹ بس کباب نکالے اور ساتھ روٹی بنا لے بس جی آج کا میرا ولاغ یہیں ختم ہوتا ہے اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے پیارے پیارے کومنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ